بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ جانتے ہیں چودہ سو سال گزورنے کے باوجود بھی سعودی عربیہ میں خلیفہ سوئم حضرت عثمان عغنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا کرنٹ بینک اکاؤنٹ موجود ہے اور آپ کے نام پر اب بھی پانی اور بجلی کے بلاتے اور عدا بھی ہوتے ہیں آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی بلدیہ میں حضرت عثمان بن افوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اب بھی باقاعدہ جائدات اور جسٹرڈ ہیں صدیوں گزورنے کے باوجود بھی یہ اب تک کیسے ممکن ہے تو چلو دوستو تاریخ سے جانتے ہیں نبوت کے تیرمیں سال میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پانی کے پینے کی بہت قلع تھی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنوہ تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے دامو فرخت کرتا اس کوئن کا نام بیر رومہ یعنی رومہ کا کنوہ تھا وہاں ان حالات سے پریشان ہو کر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو یہ کنوہ خریدے اور مسلمانوں کے لئے وقف کر دے ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ اطاع فرمائے گا عرض عثمان بن افوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کون خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا کون چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا اس لئے یہودی نے اسے فرخت کرنے سے انکار کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا پورا کون نہ سہی آدھا کون مجھے فرخت کر دو آدھا کون فرخت کرنے پر ایک دن کون کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسری دن میرا ہوگا یہودی ان کی اس پیشکش پر لالچ میں آگیا اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے دن میں پانی مہنگے داموں فرخت کریں گے اس طرح اسے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا چنانچہ اس نے آدھا کون حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرخت کر دیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کون اللہ کی رضا کے لئے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو کون سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لئے بھی زخیرہ کر لیتے یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ جاتا یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت مان پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان سے باقی آدھا کون بھی خریدنے کی پیشکش کر دی اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور کم بیش 35000 درہم میں پورا کون خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا اس دوران اکمالدار آدمی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون دگنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کر دی حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے اس شخص نے کہا میں تین گناہ دوں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے بھی کہیں گناہ زیادہ کی پیشکش ہے اس آدمی نے کہا میں چار گناہ دوں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ کی پیشکش ہے اس طرح وہ شخص رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان یہی جواب دیتے رہے یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر وہ کون ہے جو آپ کو دس گناہ دینے کی پیشکش کر رہا ہے سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر دس گناہ عجر دینے کی پیشکش کرتا ہے وقت گزرتا گیا اور یہ کون مسلمانوں کو سہراب کرتا رہا یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کون کے ارد گرد خجوروں کا باغ بن گیا اور اسی دور میں ہی اس باغ کی دیکھ بال ہوئی بعد ازا آل سعود کے دور میں اس باغ میں خجور کے درختوں کے تعداد تقریباً پندرہ سو پچاس ہو گئی حکومت وقت نے اس باغ کے گرد چار دیواری بنائی اور یہ جگہ بھلدیا میں حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ریجسٹرٹ کر دی گئی وزارت زراد یہاں کی خجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کروائی جاتی چلتے چلتے اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقہ میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلات لیا گیا جہاں فندق عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوتل تعمیر کیا جانے لگا اس رہائشی ہوتل سے سالانہ پچاس ملین آمدنی متوقع ہے جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفارت اور باقی آدھا حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو گا ذنورین سیدنا عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل خلوص سے نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ قیامت تک ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا دیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی جانے اور مار اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں کے بدلے خرید لیے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پاک کے ساتھ تجارت کی جنہوں نے اللہ عز و جل کو کرز دیا اور بہت اچھا کرز دوستو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں